اکثر سوال ہوتا رہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کی نماز کس شخص نے پڑھائی تو امام الانبیاء کا کوئی جنازہ نہیں پڑھا سکتا بھئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پہلے مردوں کو جماعتوں کی صورت میں اندر بھیجا گیا اور انہوں نے امام کے بگیر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھے وہ نماز پڑھ کر باہر آگئے پھر عورتوں کو اندر بھیجا گیا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تنہ تنہا ہو رہی تھی فردہ فردہ اور وحدہ وحدہ کی شکل میں ہو رہی تھی کوئی بندہ امام کے ساتھ نہیں اور نہ ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفن دیا گیا تو آپ کو چار پائے پر رکھا گیا اور پھر وہ چار پائے حضور کی قبر کے کنارے پر رکھ دی گئی پھر لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر آتے اور اکیلے اکیلے بگیر امام کے نماز پڑھتے یعنی کوئی بھی آپ علیہ السلام کا امام نہ بنا ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما آپ کے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لائے اور ان کے ساتھ اتنے مہاجرین اور انسار بھی تھے جو اس کمرے میں آ سکتے تھے ان دونوں حضرات نے کہا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر ان ہی الفاظ کے ساتھ مہاجرین اور انسار نے سلام کیا پھر ان سب نے صفیں بنا لی اور امام کوئی نہ بنا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے ان دونوں حضرات نے کہا اے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوا تھا حضور نے وہ پہنچا دیا اور انہوں نے اپنی امت کے ساتھ پوری خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے خوب محنت کی اور جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت عطا فرما دی اور اللہ کا کلمہ یعنی دین اسلام پورا ہو گیا اور لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہو پر ایمان لے آئے اے ہمارے معبود ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو اس بات پر عمل کرتے ہیں جو ان پر اتاری گئی اور ہمیں آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرما اور ہمارا ان سے تعارف کروا دینا اور ان کا تعارف ہم سے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لئے بڑے شفیق اور مہربان تھے ہم حضور پر ایمان لانے کا دنیا میں بدلہ نہیں چاہتے اور نہ اس ایمان کو کسی قیمت پر کبھی بیچیں گے لوگ ان کی دعا پر آمین کہتے جاتے اس طرح لوگ فارغ ہو کر نکلتے جاتے اور دوسری اندر آتے جاتے یہاں تک کہ تمام مردوں نے نماز پڑھی پھر عورتوں نے پھر بچوں نے ایک بات رہ گئی تھی کہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چار پائی پر رکھ دیا گیا تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے نماز کا کوئی امام نہیں بنے گا کیونکہ یہ امام الانبیاء ہے کیونکہ حضور جیسی زندگی میں تمہارے امام تھے ایسے ہی انتقال کے بعد بھی تمہارے امام ہیں اس پر لوگ جماعتوں کی صورت میں داخل ہوتے اور صفے بنا کر تکبیریں کہتے اور ان کا کوئی امام نہ بنا اور میں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتا جاتا السلام علیکہ ایہو نبی اے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو ان پر نازل کیا گیا تھا وہ انہوں نے سارا پہنچا دیا اور اپنی امت کی پوری خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں خوب محنت کی اور جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے دین کو عزت عطا فرمائی اور اللہ کا کلمہ پورا ہو گیا اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا جو اس وحی کا اتباع کرتے ہیں اور جو نازل کی گئی تھی اور آپ کے بعد ہم کو ثابت قدم رکھ اور آخرت میں ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما اور لوگ آمین کہتے جاتے اس طرح نماز اللہ کے رسول صلی اللہ کی ہوتی رہی